بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربزیدنی فارمیسی ٹکنیشن پروگرام میں ہم آج بک پڑھ رہے ہیں اناٹمی جس کا ہے چپٹر ون اناٹمی برانچ اضاف اناٹمی برانچ بیٹے کسے بولتے ہیں شاک بیٹے آپ کیوں آواز نہ آیا کریں جو بھی بولتے ہیں بہت بری بات ہے پھر آواز آ رہی ہے برانچ اضاف اناٹمی اناٹمی کی کتنے شاخیں ہیں شاباش ہماری بک نے ہمیں آٹھ برانچز بتائی ہیں پہلی ہے گراس اناٹمی یا مایکروسکوپک اناٹمی ہم یہ ساری چیزیں نا پڑھ چکے ہیں ابھی اس میں گراس اناٹمی گراس اناٹمی کے سٹڈی آف سٹرکچرز آف پارس آف ہیومن بوڈی نیکڈ کسے کہتے ہیں ننگے کو اب آنکھ کے اوپر اگر شیشہ لگا دیں یہ ننگی ہو جائے گی یا ڈھکی جائے گی اسے ان ایڈڈ آئی بھی کہتے ہیں ایڈ لفظ استعمال ہوتا ہے مدد کے لیے سنے یہ لفظ جی امریکہ نے اسٹریلیا کو دو میلین ڈالر کی ایڈ دی فرسٹ ایڈ شاباش بہت اچھا لفظ ہے طبی امداد یا ابتدائی امداد ایڈ کہتے ہیں مدد کو شابہ سہارا بھی کہہ سکتے ہیں اب گراس اناٹمی ویڈی ہیلپ آف ان ایڈڈ آئی وہ آنکھ جس کے اوپر کسی کا سہارا نہ ہو اب جو اینک لگی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ایڈڈ آئی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ویڈی ہیلپ آف نیکڈ آئی ٹھیک ہو گیا نیکڈ آئی دوسرے نمبر پہ کیا ہے بیٹے ایک لفظ ہوتا ہے مایکرو اور ایک ہوتا ہے مایکرو اس میں آپ نے فرق سمجھنا ہے یہ لفظ ہے مایکرو سکوپک مایکرو سیم سنی ہے آپ نے مایکرو فائناس بینک سنی ہے مایکرو کہتے ہیں اور مایکرو بس اور یہ مایکرو اناٹمی ہے مایکرو بیٹے بڑے لیول والی ٹھیک ہو گیا شاہ پاس امجد کون سی ہوتی ہے مایکرو سکوپک اناٹمی بڑی سے کیا مناد ہے وہ شاہ پاس جس میں ہم بڑے چیزیں دیکھتے ہیں شاہ پاس بہت اچھی ہاں حسن سمجھا گئی احمد آپ کو کیا سمجھائی ہے کیا ہوتی ہے مایکرو سکوپک اناٹمی جس سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر آ جاتی ہیں چلو شاہ پاس دوسرے نمبر پہ بیٹے اس کی برانچ کون سی ہے ہسٹولوجی شاہ باش ہسٹولوجی سٹڈی آف سٹرکچر آف بورڈی ٹیشو پارٹس ٹھیک ہو گیا سیلز مل کر کیا بناتے ہیں تو اس کا متعلق کس میں کریں گے ہم ہسٹولوجی میں ہسٹولوجی کس کی برانچ ہے تیسے نمبر پہ ایمبریولوجی آج میں گف شاہ پہدرا اس طرح ٹھیکہ ٹھیکہ کام ہے اس طرح وہ ٹھیکے چاول کھائیں کبھی انہم کین چاول بھی کہتے ہیں تیسے نمبر پہ کون سی برانچ ہے ایمبریولوجی ایمبریولو ایمبریو کسے کہتے ہیں کسے ای ایم بی آر وائ یہ بی آگئے اس چگہ ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے ایمبریولو میٹے کسے کہتے ہیں انسانی سطح جب ماں کی طرف سے ایگ اور باپ کی طرف سے سپر ملے تو ایمبریو بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوا وہ کیا کہتے ہیں اسے پہلے وہ بے لکل چھوٹا سا پھر بڑا ہوتا ہوتا جب نو مہین و بعد وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایمبریو کے ہم سٹرکچر آف بوڈی کو سٹڈی کریں گے اسے کس برانچ میں دیکھیں گے شاباز اتنی سی بات تھی ایمبریولوجی کسے کہتے ہیں وراستی جب بیٹھے ہم ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندرہ اس کا ہم نے متعلیہ کر لیا ہم نے الٹرا ساؤنڈ فرض کریں کیا اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کا فرض کہنے ایک بازو ہی نہیں بنا ہوا ماں زور پیدا ہوتے ہیں کچھ ایک تانگ ہی نہیں ہوتی دیکھا کبھی تان نہیں ہوتا کچھ بچوں کا ناک وہ کٹا ہوتا ہے پتہ آپ کو تو بیٹھے اس میں ہمیں ایک کنجینٹرل ڈیفیکٹ وراستی جو وہ ڈیفیکٹ کسے کہتے ہیں خرابی وہ ہمیں وراستی خرابیاں پتہ چال جائیں گی جب ایک بچہ اب ایک بچہ بن رہا ہو جب پیٹھوئے ماں کے ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے اینوملی سکین ایک ہوتا ہے نارمل ایک ہوتا ہے اینومل ابنورمل وہ اکثر یہ امیر لوگ کرواتے ہیں کہ اگر اللہ نے کہے بچے کو کوئی مسئلہ ہے نا پیٹھ کے اندر ہی تو پھر وہ اس کا علاج اسی وقت شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ بچوں کے سر کے اوپر اس طرح پانی جھما ہوتا ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ کا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمبریولوجی ریجنل ریجن کسے کہتے ہیں شاباش لیکن ادھر کیا مطلب ہے ریجنل اناٹمی برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ویڈ اینی سپیسیفک پارٹ آف دی بوڈی کسی بھی بوڈے کے خاص حصے کا مطالعہ اسے کیا کہیں گے ریجنل ٹھیک ہے ایمبریو کی سٹڈی ہے اور سپیسیفک پارٹ کی سٹڈی اب میری فرض کریں صرف آپ آنکھ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں ریجنل اناٹمی اور وہ نیکڈ آئی سے نیکڈ آئی سے مطالعہ کر رہے ہیں اسے اور کیا کہہ سکتے ہیں اور میری آنکھ کے ٹیشو کا مطالعہ کر رہے ہیں آنکھ پیسٹوں لگی اور کسی بچے کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے یہاں بات ہے بیٹے آگے اس نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں یہ نظر آریے ہیں تصویر یہ جب بچہ پہلے دن بنا کونسی تصویر ہے یہ بچے کے پہلے دن کی تصویر ہے کہ کس طرح لگ رہے ہیں ہاں پھر جب پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ اس طرح ہو جاتے ہیں تو بیٹے جب آپ کا علم مکمل ہوگا یعنی آپ کو کچھ آتا جاتا ہوگا ایمبریولوجی یہ ہو گیا ہے ہسٹولوجی گراسن آٹوی اب وہ ساری دوائییں ایسی ہیں جو تین مہینوں تک سیف ہیں اسے بچے کو نقصان نہیں ہوتا ہے کچھ چھ مہینوں تک سیف ہیں کچھ تھرو آؤٹ پرگننسی سیف ہے اب جو تین مہینے کے بعد سیف نہیں ہے اس کا کیا ہوگا دوائی کھائی اب جو اتنا سے ایمبریو ہے یہ کیمیکل ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے پورے سر میں درد ہے اتنی سے گولی کھائی سر کا درد ختم اب وہ گولی کھائی وہ کیمیکل ہے وہ جا کے کیا کرتے ہیں ایمبریو کو کٹ دیتے ہیں بچہ کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو میس کیریج ہو جاتا ہے حمل ضائع ہو جاتا ہے تو یہ تین چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کیمیکلز کے بچے دو ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی شکل ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے دو سپرم ایک ٹائم میں انہوں نے فٹیلائزیشن میں حصہ لے دیا ہو دوسرا کیا ہوتا ہے جب ایمبریو بن رہا ہے پہلا دن ہے ایمبریو کا فرض کریں کوئی اس طرح کا دوائی استعمال کی اس نے ایمبریو کو دو میں تقسیم کر دیا اس نے تو گروہ کرنا ہے تو وہ دو بچے بننا شروع جائیں گے اب دو کی بجائے ایک ہی کو اس نے بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا جب اس کی گروہ تو بارہ بچے بن گئے اب فرض کریں وہ دو مہینے کا ایمبریو اس کو اس نے کٹ دیا بارہ حصوں میں تقسیم کر دے کیا ہوگا ایکسپائر تو یہ بیٹے جب آپ لیف لیٹ پڑھیں گے نا میڈیسنز کے اندر وہ ورکہ سا نہیں ہوتا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پریگننسی کٹیگری اے بی سی ڈی ایکس این وہ ہمارا سیکنڈ ائر میں آئے گا سیسٹیمک اناٹمی پانچے نمبر پہ سیسٹیمک اناٹمی یہ نا ہم کورس ختم کر لیں اندر تالہ کرم پہ پھر نا ہم آسائن میٹس رکھیں گے کہ میڈیسنز کو کس طرح سمجھتے ہیں لیف لیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جو اس کی ڈبی ہوتی ہے اس کی پیکنگ کو کیسے ہم نے پڑھنا ہے ہم تو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں ہم نے یہ تو نہیں پڑھنا جی یہ پہنا ڈول ہے جی ہم نے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو وہ ساری چیزیں ٹریکٹیکلی ٹرین کروں کیونکہ جب آپ کا ایک سال کلیر ہو جائے گا آپ کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ آیا کرے گا تو پوچھا کریں گے ہاں عمران یہ بتاؤ بھائی یہ کون سی دوائی ہے پھر عمران کہ رکھ جاؤ میں باہر سے سبزی لے جاؤ پھر دوبارہ عمران آئے ہی نہ مہینہ گھر تاکہ اتنے مببود ہیں یہ بیٹے آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کے لئے نہ تاکہ اور پھر آپ کو انشاءاللہ بڑی انفرمیشن مزید پڑھتی جائے گی سیسٹیمک آناٹمی برانچ آف آناٹمی دیٹڈیلز ویڈی سٹی آف اینی سسٹم آف بوڈی اس کال اینی سسٹم آف بوڈی اس میں کیا کرتے ہیں بوڈی کے کسی بھی سسٹم کو سٹڈی کرتے ہیں کہ وہ سٹرکچر اس کے کیسے بنے ہو سسٹم کے تو اسے ہم سسٹیمک آف بوڈی شاپاش مثلا جی آئی ٹی جی آئی ٹی نروس سسٹم ریسپیریٹری سسٹم